سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے آج میں ان ماں و بہنوں کی پریشانی کا حل لے کر حاضر ہوئی ہوں جو بچوں کے رشتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں کوئی بہن کے رشتے سے پریشان ہے کوئی بھائی کے رشتے سے پریشان ہے کوئی اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے بچوں بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے مثلا کوئی آتا ہے رشتہ تو نامناسب ہوتا ہے اس کے لئے آج میں آپ کے لئے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ وہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جلدی سے جلدی رشتے بھی آئیں گے اور مناسب رشتے آئیں گے جیسی آپ لوگوں کی خواہش ہوگی کیونکہ اکثر والدین کی بہن بھائیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بہن بھائی کا رشتہ یا ہمارے بچوں بچیوں کا رشتہ اچھی جگہ ہو ہمیں اچھی بہو ملے یا اچھا بہنوئی وغیرہ ملے اچھی بھا بھی ملے اچھا داماد وغیرہ ملے ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے تو اس کے لئے آج میں وظیفہ جو لے کر حاضر ہوئی ہوں میری ویڈیو کو مکمل سنیں ڈانلوڈ کر لیں یا پھر اچھے طریقے سے یاد رکھیں یا پھر لکھ لیں وظیفہ کیا ہے صورت یاسین جو کہ 22 پارے سے شروع ہوتی ہے اور 23 پارے تک ختم ہوتی ہے اس کی آیت نمبر 36 صورت یاسین کی آیت نمبر 36 آیت کیا ہے سبحان اللہ زی خلق الازواجہ کل لہا ممہ تمبیت الارزو ومن انفسیہم وممہ لا یعلمون یہ آیت ہے اس کی آپ لوگوں نے ایک صوبوں کی نماز کے بعد تسبیح کرنی ہے ایک شام کی نماز کے بعد تسبیح کرنی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اچھے سے اچھا رشتہ ملے گا اور جیسی آپ کی خواہش ہوگی ویسا آپ لوگوں کو رشتہ ملے گا بہت زیاد دیف میں